رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نظیرنا المؤید المصطفی الامجد المحمود الاحمد بالقام وَأَهْلَ بَيْتِهِ التَّيِّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَعَسُومِينَ اما بعد فقد قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُحْكَم وَخِتَابِهِ الْمُتْقَنِ وَقَوْلُهُ أَحْسَنِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَادِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْنَ دُعْبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمَّا نَبْتَحِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاظْبِينَ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے ہمارے رسول جب العلم کے آنے کے بعد کوئی تم سے حجت اور تقرار کرے تو کہہ دو کہ اب کوئی حجت کوئی دلیل کوئی برہان کوئی گفتگو کوئی بحث کوئی مباحثہ نہیں ہوگا اب صرف یہ دیکھا جائے گا کہ اپنے عقیدے پر یقین اور اعتماد کس کو ہے لہذا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لائیں ہم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنے نفوس کو لائیں ہم اپنے نفسوں کو لائیں پھر مباحلہ کریں پتہ چل جائے گا کہ حق و صداقت کہاں اس وقت تقریر جو ہے اس کا ارتکاز اور انحسار صرف اس پوری آیے متبرکہ و شریفہ و وافی ہدایہ میں لفظِ العلم یعنی اس آیت میں قرآن نے بتایا ہے کہ قرآن کیا ہے وہ العلم ہے یعنی یعنی تمام علوم کو احاطہ کیے ہوئے ہیں العلم ہے تو موضوع اور نقطہ مرکزی کلام کا العلم ہے یعنی قرآن ہے سبحانہ اللہ نے ہر دور میں ہر اہد میں ہر زمانے میں ہر ملک میں اپنی ہدایت بھیجی اپنی رہنمائی بھیجی انبیاء کو اور رسل کو پھیجا اس کے ساتھ ساتھ صحائف بھی اترے کتابیں بھی آئیں ان کے نام ہر دور میں مختلف رہے ان کے اشعال اشکال متعدد رہے کبھی وہ توراتِ موسیٰ بنا کبھی وہ انجیلِ عیسیٰ ہوا کبھی وہ صحفِ ابراہیم ہوا کبھی وہ اسفارِ ایوب ہوا کبھی وہ موائزِ یاقوب ہوا اور کبھی وہ قرآنِ محمدِ مصطفیٰ ہر کتاب ہر کتاب اپنے دور میں کامل تھی اپنے دور میں کامل تھی اپنے اہد کے تقاضوں کو پورا کرتی تھی ہر کتاب ہر کتاب اپنے اہد کے تقاضوں کو پورا کرتی تھی لیکن دوسری کتابوں میں اور قرآنِ حکیم میں فرق یہ ہے کہ اور کتابیں اپنے اہد کے لئے تھی اور قرآنِ حکیم اپنے اہد سے لے کر قیامت تک کے لئے ہیں قرآنِ حکیم اپنے اہد سے لے کر قیامت تک کے لئے رہنما ہے اور قرآنِ کتابیں تکمیل طلب تھیں اور قرآن کامل و مکمل تھا اور قرآن اور کتابیں جو تھی وہ خود موجزہ نہ تھی لیکن قرآن بجائے خود موجزہ ہے اور اس کے لئے تحضی ہے یعنی چیلنج ہے کہ اِن کن تم فی غیب ممہ نزل علی عبدنا فاتو بسورت من مثل بدو شہداکم من دون اللہ اِن کن تم صادقین کہ اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے خاص پر نازل کیا ہے اس قرآن میں تو اس کی ایک صورت کا جواب لے آؤ ایک صورت کا جواب لے آؤ اور جب دیکھا کہ فساحت بلاغت عرب جو ہے وہ سر چھکائے شکست فردہ کھڑی بھی ہے تو پھر قرآن نے اپنی فتمندی ارجمندی بلندی بلندی کا اعلان کیا معلوم انزلنا لائکم نورا مبین ہم نے تمہاری طرف نور مبین اتارا ہے اور نور مبین جو ہوتا ہے اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ فَلَمَّ تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَل جَعَلَهُ تَقَّى وَخَرَّ مُوسَى سَيْقَى جب نور رب کی چھوٹ پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے اور موسیٰ کو غش آگیا معلوم ہوا کہ خلقے سے نور کی چھوٹ ایسی ہوتی ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا ہے اور قلیم کو غش آتے ہیں تو پھر قرآن جو مجزم نور ہے رسول کی آنکھوں پر نہیں بلکہ دل پر فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِك دِل پَ اُتْرَا وَإِنَّكَ لَتُلَقْ الْقُرْآن مِن لَدُن حَكِيمٍ عَلِيمٍ اور یہ قرآن جو ہے پراہ راس خدا حکیم علیم کی طرف سے تمہارے قلب پر اُتر رہا ہے لیکن قرآن نور مجزم تھا میرے رسول کے قلب پر اُترا نہ اس کے ہوش میں فرط آیا نور قرآن تھا جباب آج ملن نرحیل سلمان نور محمد آل محمد مجید سلمان کوئی فرق نہیں آیا تو جس رسول کے قلب کی عظمت یہ ہو کہ اس پر قرآن کی حیبت اثر انداز نہ ہو اس پر بخار یا جادو کی قیفیت کیسے ادرا آج اللہ 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 قرآن حکیم ایک کتاب عظیم ہے اور علم کا سر چشمہ ہے علم کا سر چشمہ ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن حکیم سے ہر وقت استفادہ کرتے رہے ہیں ہر وقت علم سے استفادہ کرتے رہے ہیں یہ ایک نہر جاری ہے اور ایک توسر صافی جس استفادہ ضروری ہے قرآن العلم ہے حالل قاضی ابو بکر ابن العربی فی قانون التعویل انہ علوم القرآن ثبت آلاف وسبونا الف علم على عدد قلمة القرآن قاضی ابو بکر ابن عربی اپنی کتاب قانون التعویل میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں ستر ہزار علوم ہے اور آئے ضر عزب سے آٹھ سو احکام نکلتے ہیں اور صرف لفظ الحمد میں تین ہزار چار سو پیٹس احتمالات ہیں قرآن کس عنوان پر مشتمل ہے یہ اس لئے کہتا ہوں کہ قرآن فہمی اتنی آسان نہیں ہے قرآن کس عنوان پر مشتمل ہے اس کو آپ کے تیسرے امام حسین علیہ السلام سو امام ان القرآن لا اربعت اشیائن سو اللہ رہن علیہ السلام عبارت لتائف حقائق قرآن چار چیزوں پر مبنی ہے عبارت پر اشارت پر لتائف پر حقائق پر پھر فرماتے ہیں فالعبارت للعوام عبارت عوام کے لئے وال اشارت للخواس اور اشار خواس کے لئے وال لتائف للعولیاء اور لتائف اولیاء کے لئے ہے وال حقائق لل انبیاء اور حقائق انبیاء کے لئے قرآن جو ہے وہ علوم کا سرچشمہ ہے جتنے علوم نکلے ہیں وہ سب قرآن ہی کا تفعل ہے قرآن ہی کا فائز ہے سارے علوم کا احاطہ اس مختصر سے وقت میں مشکل نہیں مشکل اور بہت مشکل ہے لہذا اشار کرتا وچلوں کہ قرآن علوم کا سرچشمہ ہے اور جتنے علوم ہیں وہ قرآن سے نکلے ہیں آئیے لو کان فیہما مَا آلِهَةٌ اِلَّا اللَّهِ لَفَسَدَتَا سِعِلْمِ قَلَامِ نِكْلَا اور آئیے لَعَلِمُهُ الَّذِينَ لَا يَسْتَنْبِتُو لَهُ مِنْ هُمْ سِعِلْمِ حُصُولِ الفِقْ نِكْلَا اور آئیے اقیم السلاة وَآتُ الزَّكَاةِ سِعِلْمُ الْفِقْ نِكْلَا اور آئیے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ سِعِلْمِ تَعْرِيخِ نِكْلَا اور آئیے فَقْسُسِ الْقَسَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سِعِلْمِ حِقَايَاتِ نِكْلَا اور آئیے قُلْ هِيَا مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجْسِ عِلْمُ الْأَوْقَاتِ نِكْلَا اور آئیے اِنَّ كُلَّ شَئِن خَلَقْنَاهُ بِقَدَرْ سِعِلْمِ مَقَادِیر نِكْلَا اور آئیے شراب مختلف علوانہو فیہ شفاؤن لِلنَّاسِ عِلْمُ الْأَدْوِيَا نِكْلَا اور آئیے عُبْرِهُ الْأَقْمَحَا وَالْعَبْرَسَا سِعِلْمِ تِبَابَت نِكْلَا اور آئیے یا حامان ابن لی سرحن سِعِلْمِ عِمَارَت نِكْلَا وَالْعَبْرَعَيْتُمْ مَهْتَ رُسُونَ سِعِلْمِ زِدَاعَت نِكْلَا اور عَلَّمَ بِالْقَلَمْ سِعِلْمِ قِتَابَت اور عَلَّمَهُ الْبَيَانِ سِعِلْمِ قِتَابَت سِعِلْمَهُ الْبَيَانِ سِعِلْمَهُ الْبَيَانِ ذہن و فکر و نُتْقَوْ لَوْكِ بَخْيَا گَرِي نَكَرْتِي اس قرآن میں ایجادات حاضرہ کے لیے بھی اشارے موجود ہیں ہر آیت جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے وَلِسْلَيْمَانَ الرِّيْهَا وَدُوبُهَا شَهْرٌ وَرَمَاوْهَا شَهْرٌ سے ہوای جہازوں کی طرف اشارہ والفلق اللَّتی تجری فِي الْبَحْرِ بحری جہازوں کی طرف اشارہ فَلْتَقَوْ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمِ سے آبدوزوں کی طرف اشارہ وَعَذِّرْ فِي الْنَّاسِ بِالْحَجْ سے ریڈیو کی طرف اشارہ وَإِن مِن شَيْنِ اللَّ يُسَبِّحُو بِحَمْدَهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقُهُونَ تَسْبِعَ هُمْ سے ٹیپ ریکارڈر کی طرف اشارہ وَسَخَّرَا لَكُبُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِوَائِن سے تَسْخِیرِ آفتاب اور قبضہِ قبر اور لَكَرْكَبُنَّا طَبَقًاً طَبَقٍ سے خَلَاكِ سَفَرْ کی طرف اشارہ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاتِين سے مِزَائِيل کی طرف اشارہ وَقَشَقْنَان کا غِتَاق فَبَسَرْكُلْ يَوْمَ حَدِیثِ سے ایک سریز شعاؤں کی طرف اشارہ وَجَعَلْنَا 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 فَبَّسَرْكَهُ آپ کیے سوچیں لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ علماء اسلام کی یہ پرانی عادت ہے کہ جب کوئی شئے مغرب ایجاد کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں بھی ہے یہ پرانی عادت ہے اگر قرآن میں موجود تھا تو پھر مسلمانوں نے اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اس میں مسلمانوں کا قصور نہیں دماغوں کا قصور نہیں ذہانت کا قصور نہیں افکار کا قصور نہیں بلکہ بات یہ تھی کہ ملوکیت نے ذہنوں پر اس طرح سے تسلط جمعیا تھا کہ افکار کو پرے پرواز نہیں ملتے تھے دماغ کو روشنی نہیں ملتی تھی بصیرت کو منزل نہیں ملتی تھی فکر کو آشیانہ نہیں ملتا تھا اور اس چلسم قدعہ حیرت میں ذہن انسانی کو کارخانہ نہیں ملتا تھا اس لیے اس لیے اس لیے سائنس اور علوم حاضرہ اس زمانے میں مسلمانوں کے ذریعے سے سادر نہیں ہو سکے اگر ان کو آزادی ملتی تو آپ دیکھتے کہ وہ قرآن حکیم کو اپنا رہنما بنا کر سائنس کی منزل میں سب سے آگے ہو جاتے لہٰذا اگر فرض کیجئے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ان آیات سے جو میں نے استنباد کیا ہے اور استفادہ کیا ہے اس میں کچھ تعمل ہے تو قرآن حکیم موجود ہے آپ کے سامنے کیا اس میں انبیاء کے موجزے نہیں ہیں انبیاء کے موجزے نہیں ہیں سارے لوگ تسلیم کریں گے کہ انبیاء کے موجزے موجود ہیں تو موجزات کا مطلب کیا موجزات کا مطلب کیا ہے سبق ملا ہے یہ میراج مصطفیٰ سے مجھے آلم بشریت کی ذت پہ گردوں معلوم ہوا کہ اللہ مائطبال رحمت اللہ موجزات کا فلسفہ یہ بتاتے ہیں کہ موجزات انانیت نبوت کی تسکین کے لیے نہیں ہوتی بلکہ نوے بشر کی تعلیم محمد 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 وہ قرآن میں جو موجزات ذکر ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اشارہ یہ ہے کہ دیکھو ان موجزوں سے درس لو سبق لو اور اس اشارے کو سمجھو ٹھیک ہے کہ انبیاء یہی کام مصبب اسباب کے ذریعے سے کرتے ہیں تم یہ کام اسباب کے ذریعے کرتے ہیں اگر روشنی ہم دکھاتے ہیں اشارہ ہم کرتے ہیں سمجھنا تمہارا کام ہے لہٰذا یہ نہ سوچئے کہ قرآن میں اشارے نہیں ہیں وضاحتیں نہیں موجود ہیں اور آج بھی ہم سائنس کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ جہاں پر قرآن حکیم نے موجزات انبیاء بتائے ہیں سائنس چودہ سو تین ہجری میں قدم رکھنے کے باوجود وہاں تک نہیں پہنچ سائنس اس منزل پر سائنس ابھی تک نہیں پہنچ چکی جہاں ہزاروں سال پہلے انبیاء پہنچے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ تم ہوای جہاز بنا سکتے ہو یہ ٹھیک ہے سائنس دانوں کہ تم ہوای جہاز بنا سکتے ہو لیکن سلیمان کی طرح ہوا کو بسات نہیں یہ بھی یہ بھی ٹھیک ہے کہ تم بہری جہاز بنا سکتے ہو لیکن نوح کی طرح نڈوبنے والا سفین نجات نہیں اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ تم فائر پروف اشیاء تم فائر پروف اشیاء بنا بنا سکتے ہو لیکن خلیل کی طرح نار کو گل نار نہیں بنا سکتے ہو اور اور یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے کہ تم ہم اپنے اپنے انجیکشن کے ذریعے تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہوئے تافلہ کرتے ہیں کہ تمہاری قیمتی دواؤں میں قیمتی دواؤں میں شفا ہے لیکن تم مٹی کو خواہ کے شفا اور یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ تمہارے سیارے خلاق سینہ چیرتے گردوں پیمائی کرتے افلاق کو دباتے بلندیوں کی طرف جا سکتے ہیں مگر قابق حسین کی چھلک بھی نہیں چھلک بلندیوں 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 سینہ ہر ہر کدر ہر کدر ہر کدر آفاق کردد بوتراب ہر کدر آفاق کردد بوتراب باز کردان زمغرب آفاق معلوم ہوا معلوم ہوا کہ قرآن حکیم کس منزل پہ ہے کس مقام پہ ہے تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت ملے کہ میں اپنی تقریر کروں پاکستان کے عظیم طلبہ کی طرف کروں میں یہ کہتا ہوں کہ اے میرے دل کے ٹکڑوں اور اے مستقبل پاکستان کے شہپاروں دیکھو تمہیں اپنی ساری توجہ علم کی طرف فکر کی طرف حقائق کی طرف ہونا چاہیے کیونکہ تمہارے پاس العلم ہے صرف العلم نہیں بلکہ علم کا شہر بھی ہے علم کا در بھی ہے لہذا تمہاری توجہ علم کی طرف ہونا چاہیے اپنے توجہات کو دائیں بائیں ادھر ادھر مبھول نہ کرو بلکہ ساری توجہ تمہاری حصول علم کی طرف ہو لیاقت ابرے جوہر نکرے تماغ کی تمانائیاں آگے بڑھیں سمجھ لو کہ یہ دنیا ایک بہت زہریلہ سمندر ہے اس میں نہنگ ہیں اس میں اشتہے ہیں جب تک تم پیراک نہ بنوگے سمندر کی موجوں سے کیسے کھیلوگے ان درندوں سے کیسے مقابلہ کروگے لہذا پہلے علم پہ توجہ کرو پھر یہ پوری کائنات تمہارے لیے ہے تم چاہے سفیر بنو چاہے وزیر بنو چاہے عدیب بنو چاہے سفیب بنو چاہے انجینئر بنو چاہے ڈاکٹر بنو لیکن اس وقت پوری توجہ تم علم کے لیے صرف علم کے لیے اور صرف علم کے لیے دوستو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن جو ہے وہ علم اور جب علم ہے تو اس کا سمجھنا آسان نہیں ہے جب تک کہ معلم قرآن اس کو سمجھائے نہیں قرآن کو اس طرح سمجھا نہیں جا سکتا کہ انسائکلو پیڈیا کا آئینہ ہو اور آنکھوں میں مغربی افکار کا سرما ہو اور تہریت کے چراغ رخ نازیبہ کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے اور اس کی آیتوں کو سمجھا جائے قرآن اس طرح سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن کو تو وہی بتائے موسیقی